بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہمیں ایک بیسک آئیڈیا ہو گیا کہ فلپس کب کیا ہے اور پھر فریڈمن اور فیلپس کب کی تھیری میں کیا چینجز کی اور ان کے مطابق لانگ رن میں کوئی ٹریڈ آف نہیں ہوتا اور شارٹ رن میں ٹریڈ آف ہو سکتا ہے انفلیشن اور انیمپلائیمنٹ میں تو اب ہم مادرن ورین پڑھتے ہیں فلپس کب کا جو فریڈمن اور فیلپ کے بھی بعد آیا اب فریڈمن اور فیلپ کا جو فلپس کب تھا اس میں کیا تھا کہ انفلیشن کے سامنے ایک 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 سپیکٹیڈ انفلیشن تھا اور ایک انیمپلائیمنٹ گیپ تھا مادرن فلپس کب میں ایک آئیٹم اور ایڈ ہو گیا اور وہ انفلیشن شاک ہے یا نیگٹیو سپلائی شاک ہے جس کو ہم بار بار کئی لیکچرز میں ڈسکس کرتے آئے ہیں تو مادرن فلپس کب کے مطابق جو انفلیشن ریٹ ہے کسی ایک آئیٹم کا وہ یا تو ایکسپیکٹیڈ انفلیشن ریٹ کی وجہ سے چینج ہوتا ہے یا انیمپلائیمنٹ گیپ کی وجہ سے چینج ہوتا ہے اور انورس ریلیشنشپ ہے نیگٹیو سائن ہے اس کے ساتھ یا اگر آپ کی ایک آئیٹم میں انفلیشن شاک آ جائے یعنی کی جسے نیگٹیو سپلائی شاک بھی کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی ایک آئیٹم میں انفلیشن ریٹ ہائی ہو سکتا ہے اب جو مارڈرن فیلپس کاف ہے اس میں فردر پھر ڈیویلپمنٹو یاد رکھیں تھیری میں ہمیشہ ایولوشن ہوتا رہتا ہے ایک بندے نے تھیری دی اوور ٹائم لوگ اس میں ایڈ کرتے جاتے ہیں تو لٹریچر ہمیشہ ایوالو ہوتا ہے ابھی دیکھیں اے ڈیویو فیلپس نے پہلے ایک ورزن دیا ویج کے ساتھ پھر انفلیشن کے ساتھ اکانومس نے فائنڈ آؤٹ کیا ریلیشنشپ آنیمپلائیمنٹ کا دوسرا سٹیپ تیسرے سٹیپ میں فریڈمن اینڈ فیلپ کوئی تھیری آگئی چوتھے سٹیپ میں انفلیشن شاک ایڈ ہو گیا اب پانچ میں سٹیپ پہ ایک ڈیویلپمنٹ اور ہو گئی اور وہ یہ کہ جو انفلیشن کی ایکسپیکٹیڈ ویلیو رائٹ سائٹ پہ آ رہی ہے جسے ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں ایکسپیکٹیڈ انفلیشن ریٹ سوال یہ ہے یہ کیسے ڈیٹاومین ہوتا ہے مارڈل کے اندر یہ کیسے پتا چلے کہ لوگ فیوچر کی ایکسپیکٹیشن کیسے بناتے ہیں تو اس میں ایڈوانسمنٹ کیا ہوئی کہ ایڈیپٹیو ایکسپیکٹیشن ایک میکنیزم ہے جو یہاں پہ لکھا ہوئے ایڈیپٹیو ایکسپیکٹیشن کا میکنیزم یہ ہے کہ جو ایکسپیکٹیڈ انفلیشن ریٹ ہوتا ہے آج کے پیریڈ کا وہ پچھلے پیریڈ کی ایکچوال انفلیشن ریٹ کی ایکول ہوتا ہے یعنی کہ لوگ پاسٹ ایکسپیرینس سے لرن کر کے اگلے ٹائم پیریڈ کے لیے اپنی انفلیشن کا فورکاسٹ بناتے ہیں یا ایکسپیکٹیشن بناتے ہیں اس میکنیزم کو کہتے ہیں بیک ورڈ لکنگ ایکسپیکٹیشن کیوں؟ کیونکہ آج کا یا فیوچر کا جو انفلیشن ریٹ ہے اگر فار اگزیمپل وہ فورکاسٹ کرنا ہے تو کریں گے کس بیس پہ پچھلے ٹائم پیریڈ کے یا پچھلے دو تین ٹائم پیریڈ کے انفلیشن ریٹ کی بیس پہ لیکن اس کا ایک مطلب نکلتا ہے اور وہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر ایکسپیکٹیڈ انفلیشن بیک ورڈ لکنگ ہے پیچھے دیکھتا ہے کہ پچھلے سال کیا انفلیشن ریٹ تھا پچھلے مہینے کیا انفلیشن ریٹ تھا تو اس کا مطلب ہے ایکسپیکٹیشنز کین چینج اونلی سلولی کیونکہ وہ تو بیک دیکھ رہا ہے فیوچر میں جو ایونٹس ہونے جا رہے ہیں یا کرنٹ پیریڈ میں جو ہو رہے ہیں ان کا تو ایکسپیکٹیڈ انفلیشن پہ اس ایکویشن کے مطابق آئے گا ہی نہیں وہ تو اگلے سال آئے گا جب یہ ٹائم پیریڈ پاسٹ ہو چکا ہوگا بہارال ہم اس انفلیشن کی جو ایکسپیکٹیڈ ویالیو ہے جو کہ پریویس پیریڈ کا آئے این ایف بریکٹ میں مائنس ون کا مطلب ہے پچھلے پیریڈ کا انفلیشن ریٹ اگر ہم اس کو فیلپس کرو کی ایکویشن میں سبسٹیٹیوٹ کر لیں تو فیلپس کرو کی ایکویشن آ جاتی ہے انفلیشن is equal to last period انفلیشن مائنس اے انٹو انیمپلیمیٹ گیپ پلس سپلائے اور انفلیشن شاک اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انفلیشن اپنے لیگ والے انفلیشن پہ dependent ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے انفلیشن کچھ تو نئے ایونٹس کی وجہ سے چینج ہوگا جس میں ڈبلیو شامل ہے اور انیمپلائیمنٹ گیپ شامل ہے لیکن کچھ پاسٹ کی وجہ سے چینج ہوگا تو اس کا مطلب ہے انفلیشن پاسٹ کے حساب سے چلتا ہے اس میں ایک دم سے بڑی بڑی فلکٹویشن نہیں آتی اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفلیشن سٹکی ہوتا ہے اب اس سے اگلا سٹیپ مزید آ گیا جسے کہتے ہیں ایکسیلیریشنس فلپس کا اب آپ کو اگر فیزکس کا تھوڑا سا آئیڈیا ہے تو فیزکس میں ایک چیز ہوتی ہے ویلاسٹی جو چینج میر کرتی ہے یعنی کہ سپیڈ ڈائریکشن کے ساتھ میر کرتی ہے جو ڈسٹنس ہے یا ڈسپلیسمنٹ ہے اس کا چینج میر کر رہی ہوتی ہے اور جب ویلاسٹی میں چینج ہم میر کریں یعنی جو سپیڈ ہے خود ریٹ آف چینج ہے اگر ہم اس کا ریٹ آف چینج میر کریں تو اسے فیزکس میں کہتے ہیں ایکسیلیریشن تو اسی طریقے سے انفلیشن ریٹ خود پرائیسز کا گرو آئیڈ ہے اور انفلیشن مائنس انفلیشن مائنس ون انفلیشن کا گرو آئیڈ ہے اس کا مطلب ہے یہ گرو آئیڈ آئیڈ ریٹ کا گرو آئیڈ ریٹ بن گیا تو یہ physics کی term acceleration type کی کوئی چیز بن گئی تو اگر INF minus 1 کو ہم left side پہ لے جائیں تو یہ بن جائے گا delta INF جس کا مطلب ہے change in inflation rate یعنی کہ change of change of prices growth of growth of prices یا simple words میں change in inflation rate تو change in inflation rate دو variables کا function ہے ایک unemployment gap کا ایک inflation یا supply shock کا اس کا مطلب ہے کہ جب بھی labor market tight ہو جائے گی tight کا مطلب ہوتا ہے workers کی demand زیادہ ہو جائے گی تو اس سے inflation کا acceleration زیادہ ہو جائے گا اور جب inflationary shock آ جائے جیسے آئل کی prices بڑھ جائیں تو اس سے بھی acceleration بڑھ جائے گا اور اگر یہ نہ ہو تو acceleration zero بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے UN کو بھی ایک نئی definition دے دی accelerationist فلپس کاب نے کہ جو UN ہوتا ہے یہ وہ ہے کہ اگر UUN کے equal ہو جائے اور کوئی extra inflation shark نہ ہو تو delta INF zero ہو جائے گا یعنی کہ acceleration zero ہو جائے گا تو اس لیے UN کی ایک اور interpretation ہمارے سامنے آگئی ہم اس سے پہلے تو اسے کہہ رہے تھے natural rate of unemployment لیکن اس تھیوری کے مطابقے سے اب ہم کہہ سکتے ہیں non accelerating inflation rate of unemployment جسے نائیرو کہتے ہیں اور یہ نائیرو جو ہے یہ زیادہ تر کنٹریز کے اندر ایک انڈیکیٹر کے طور پہ یوز ہوتا ہے لیبر مارکٹ کا اور اس کی بیس پہ پالیسیز بنتی ہیں اور پالیسیز کا انیلیسز ہوتا ہے اب اس میں چونکہ ہم نے فلپس کاب سے سپلائی کاب تک جانا تھا تو فلپس کاب سے سپلائی کاب تک جانے میں ایک رستے میں اور سٹیپ بھی ہے جسے کہتے ہیں اوکنزلا اوکنزلا بیسیکلی کیا ہے یہ unemployment gap کو output gap کے ساتھ جوڑتا ہے یعنی کہ u-un output gap is equal to minus 0.5 of output gap اور یہ inverse relationship ہے ان دونوں میں کیونکہ سیدھی سی بات ہے unemployment جتنی کم ہوتی جائے گی output اتنی زیادہ produce ہوتی جائے گی تو output gap positive ہو جائے گا اس وجہ سے یہ relationship inverse ہے لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ فلپس کرب کی equation میں تو unemployment gap ہے لیکن اوکنزلا میں unemployment gap خود output gap سے relate کرتا ہے تو اگر ہم فلپس کرب کی equation میں unemployment gap کی جگہ اوکنزلا substitute کر دیں تو ہمارے پاس کیا result آئے گا ہمارے پاس result آ جائے گا inflation is equal to expected inflation plus 0.5 multiplied by a multiplied by output gap plus inflation shock اور final جو 0.5 into a کو ملا کے ایک نیا coefficient دے دیں b تو final result آتا ہے inflation is equal to expected inflation plus b into output gap plus negative supply shock w یا simple supply shock یا inflation shock جیسے کہتے ہیں تو اگر آپ خور کریں تو یہ وہی equation ہے جو ہم aggregate supply کے لیکچر میں پڑ چکے ہیں اس کا مطلب ہے فلپس کرب سے بھی aggregate supply کرب ڈیرائیو کیا جا سکتا ہے ٹرے ٹرہ ڈیرائیو کیا جو جو ٹرہ ڈیرائیو کیا ٹرہ ٹرہ